سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے میں نے دینا دے دے جس کی پاس تھوڑا جاتا ہے آجار دے دے جس کی پاس ہر جاتا ہے دس ازار دے دے جس کی پاس ہر جاتا ہے دلاک روپے میں نے دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا یہ جو بھی کماتا ہے سوچنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے ویکسین کا نام لیا تو اس پہ ہم اگر جائیں تو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ پی ایم نریندر موڈی جی نے بھی ویکسین لگوا ہی لی فائنلی ان کے اوپر بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ خود ویکسین کیوں نہیں لگا رہے تو ساتھی یہ بھی سننے میں آیا کہ انڈیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ویکسین نہیں لگانا چاہ رہے ان کو اتنا زیادہ confident نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جب نریندر موڈی جی نے ویکسین لگوا لی تو پھر کچھ لوگ کانفردنٹ ہوں گے اور یہ چیز جو ہے آپ کو کچھ سال ہوتی بھی نظر آرہی ہے یہ پرابلم کہ لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہ رہے نہیں دیکھیں آردو انڈیا میں بہت زیادہ رزیسٹنس نہیں ہے ویکسین ہم لوگ بہت ہی سائنس پسند لوگ ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ کس کوئی ہمیں ویکسین لگا دے گا تو ہماری آدھی جو نسلیں ہیں وہ نپنصف ہو جائیں گی we are very very it with to words anyway any kind of uh you know and india me je mo CC otherwise response heb dicho but of course there there is a section of mercenary journalists who were on the payrolls of turkey who are on the payrolls of china pakistan but you're not wir investig CDC تو اس لئے میں نے ترکی اور چائنا ہی بول دیا کیونکہ آپ دیں گے بھی تو انہی کے تھو دیں گے تو ایسے کچھ لوگ ہیں فرشور جو بھرم پہلا رہے تھے کہ انڈیا کی جو ویکسین ہے اس کی افکیسی اس کی افکیسی اس کی افکیسی پہ سازال اٹھا رہے تھے ای ٹھیک ان کے موہر پہ بہت 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 بڑا تماشا پڑا ہے بڑا ہے بگیسے کچھار phan کچھ رہے تھے yes ateurs کیا کہ کیا کہ ایسی طرح ہوا یہاں نحوان بھی ان کو بھی رہنگیارہ کیا ہے جنگیرل تحریکل ہوا یہاں نہیں ہے اور ہمیشہ کچھ ہوتے ہیں جو کم پڑھے لکے ہیں جاتا ہے کہ ان کو برنواز کرنا آسان ہوتا ہے اگر لوگ اپنی پاکستان میں ہیں اور یہاں بھی ہیں اگر اس کا اداد ہے یہاں کچھ کم ہے لگر ہیں ایسی طرح دیکھیں تو ایسی طرح ہوتے ہیں جو ایسی طرح رہنگیارہ کیا ہے کے لیے انڈیانوں سے پیش کر رہا ہے تو اگر ورلڈ سٹیش پہ ہماری ویکسین کو ایکسپ کیا جا رہا ہے وہ ہمیں پریز کر رہے ہیں تو اندرونی لوگ اس کے خلاف بولے یا ویکسین کو نہ لینا پسند کریں this is a very minor issue largely people are taking their jabs اور of course یہ باری باری ہو رہا ہے بکر ایج گروپس چو ہیں ان کے حساب سے ویکسین دی جا رہے ہیں انفاکت آج میں چیک کر رہی تھی تو it's all digitized in fact آپ کو آروجیر سیتو app جو ہے جو ہے گورمنٹ آف انڈیا کی اس پہ جا کے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے تو میں بھی ہاں چیک کر رہی تھی پر اس میں آرہا تھا کہ ابھی جو 45 پلس کا جو جو زیادہ ولریبل ہے ابھی ان کا چل رہا ہے تو i'll also get it done very soon i think all of us should lead by example اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ لوگ کو پاردا ہو اور اندوشواس سے لوگ باہر نکلیں کیونکہ جب تک کسی چیز کا scientific proof نہیں ہے کہ یہ چیز effective ہے یا نہیں ہے تو صرف سنے سنائے پہ نہیں چلنا چاہے بالکل ٹھیک اور وہ تو بالکل time کے بعد ہی پتا لگے گا کہ کتنا effective ہے اور کوئی side effects تو نہیں ہے یا کچھ اور problem تو نہیں ہے وہ تو کچھ time کے بعد ہی معلوم ہوگا اگر ہم آگے بڑھیں سونم اور ابھی recently جس topic پہ میں جانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم women جو ہے اس کی power women power اور اس پہ ہم با کرنے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک پاکستان میں دو تین دن میں ایک عورت مارچ کے نام سے ایک rally نکلا کرتی ہے کچھ سالوں سے اور اس میں لوگ بہت سارے عجیب عجیب سے posters اور slogan لے کے کھڑے ہوتے ہیں اپنی چائے خود بناو اپنا کھانا خود پکاؤ پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے تو میں کہ اس چیز کو اتنا favor اس لیے نہیں کرتی کہ i feel کہ جو gents ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو مرد ہیں چاہے وہ ہماری فیملی ہوں ہماری فرنڈز ہوں they are equally important اور میں تو کہوں گی کہ whatever i am today is just because of support of men in my life جو چاہے وہ میری فیملی کے ہے یا میرے دوست ہیں سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہر جگہ مجھے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی پرسنلی جس پہ میں اس طرح کی مارچ وغیرہ کا حصہ بنوں بلکہ مجھے ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا ہے even اب تو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ بہت سے میرے انڈین فرنڈز بھی ہیں میل فرنڈز جو کہ بہت سپورٹیو ہے اور بہت جن سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے یہ ویڈیو ہوتا ہے آپ پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا تھا پرائیم منسٹر موڈی نے جو ویکسین لی ہے اس کے بارے میں پاکستان کی پترکار آرزو کازمی نے ڈسکشن کی آپ کو بتا دیں کہ ہونا پڑا تھا پرائیم منسٹر موڈی کو جب بھارت کی ویکسین بنی تھی تو بیپکچ کے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پرائیم منسٹر موڈی کو سب سے پہلے یہ ویکسین لینی چاہیے پھر جنتا کو دینی چاہیے بی جے پی کے لوگوں کو آر ایس ایس کے لوگوں کو آپ کو بتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بیپکچ کے پترکار بیپکچ کے میڈیا اور بیپکچ کے جو سارے دل تھے وہ یہی بات کر رہے تھے اب فائنلی بی جے پی کے بہت سارے لیڈرز نے جو ہے مدیس منتری اور بہت سارے منتری جو ابھی ہیں انہوں نے سب بھی نے ویکسین لینا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں تک کی کئی پارٹیز جیسے بیجو جنتنل کے پتنائک جی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جیسے فاروق عبداللہ نے بھی ویکسین لی ہے سب ہی لوگوں نے ویکسین لینا چالو کر دیا ہے تو اب عام آدمی کانگریس پارٹی کے ہی ٹاپ لیڈر ویکسین لینے والی فوٹو کپ ڈالتے ہیں یہ بھی دیکھنا ایک روانچک بات ہوگی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وی جے پی نے ویکسین لے کر اب جنتہ کو ساپ سندیز دے دیا ہے کہ یہ ویکسین بہت جروری ہے ہمارے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے بھارت میں ابھی بھی دو راج ایسے ہیں جہاں پر بہت جم کر کورونا فیل رہا ہے مہاراست ہے اور ایک کیل رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ابھی بھی لاغڈاؤن چالی ہو گیا ہے پھر سے لاغڈاؤن لگانا پڑ گیا ہے تو اب سائد ویکسینائزیشن ہے جو بہت جلدی ہو جلدی ہونا چاہیے بھارت میں آپ کو پتا ہے بھارت میں لوگ پہلا ڈوج لینے کے بعد دوسرا ڈوج بھی ویکسین کر لینے نہیں جا رہے ہیں اس طریقے کی حرکت ہے بھارت میں ہی ہو سکتی ہے اور بھارت میں کورونا ویکسین کی قیمت بھی تیع کر دی گئی ہے دھائی سو روپے تو ایک ڈوج کی اور دوسرا پروٹل دو ڈوج کے پانچ سو روپے لگیں گے تو آپ کورونا جو امیدی چاہیے وہ آپ کے اندر آ جائے گی تو امید کرتے ہیں سب ہی ویکسین لگوائیں گے دوستو آپ کے کیا ویو ہے پلیز کومنٹ باکس میں جنرور شیئر کرنا تھائنکیو ویڈیو دیکھنے کے لیے